اسلام علیکم میرا نام محمد پاروک بہبر اور میرا جو آت کے لیکچر ہے وہ ہے پروٹینز آج ہم دیکھیں گے کہ پروٹینز کیا ہوتی ہیں اور ان کے جو ہے ہمارے جسم میں فنکشنز کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو پروٹینز ہیں یہ سیلز میں پائے جانے والے سب سے زیادہ یعنی کہ ابنڈنٹ آرگینک کمپونڈز ہیں سیلز میں سب سے زیادہ پروٹینز پائے جاتی ہیں تو اس کے علاوہ یہ کسی بھی جو آرگینیزم ہوتا ہے اس کے ہنڈریٹ پرسنٹ باڈی میس میں سے فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ باڈی میس پروٹینز کا بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ تمام قسم کے سیلز میں پائے جاتے ہیں اور سیلز کے تمام حصوں میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ان کے فنکشنز دیکھیں تو فنکشنز میں ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ سٹرکچرل کمپوننٹس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انیملز اور پلانٹ سیلز ہوتے ہیں وہ میمبرینز کے بنی ہوئے ہوتے ہیں اور جو میمبرینز ہوتی ہیں وہ پروٹینز کی بنی ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ میمبرینز کے جو مین کانسٹیونٹس ہوتے ہیں وہ پروٹینز ہوتی ہیں اس لیے جو ہے یہ پروٹین سٹرکچرل کمپوننٹس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ پروٹینز انزائمز کے طور پر بھی کام کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے باڈی کے تمام میٹابولک رییکشنز کو کنٹرول ہم پروٹینز کے مدد سے کر سکتے ہیں یعنی کہ پروٹینز انزائمز کے طور پر کام کرتے ہیں اور میٹابولک رییکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں بہت سی انزائمز پروٹینز ہوتے ہیں جن میں پیپسن ہے جو کہ پروٹینز کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایمائیلیز سٹارچ کو اور لائیپیز لیپیڈز کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد کنٹریکشن ہے تو مسلز کی کنٹریکشن میں ایکٹین اور میوسین استعمال ہوتے ہیں جو کہ پروٹینز ہیں اس طرح جو ہیں پروٹینز کنٹریکشن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کے بعد پروٹیکشن ہے تو انڈی باڈیز اور فیبرن جینز ہماری باڈی پروٹیکشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں جو کہ پروٹینز ہیں اب یہ انڈی باڈیز جو ہوتی ہیں یہ پروٹینز باڈی کو پیتھو جینز کے خلاف جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں یعنی کہ جرسیموں کے اٹیک سے بچاتی ہیں اور جو فیبرینوجین ہوتی ہے وہ بلڈ کلوٹنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد ہارمونز ہے تو بہت سے پروٹینز ہارمونز کے طور پر بھی کام کرتی ہیں اور جو باڈی کے کام ہوتے ہیں ان میں اہم کردار ادا کرتی ہیں تو انسلین ایک پروٹین ہے اور یہ جو ہے بلڈ میں شگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ پروٹینز ٹرانسپورٹ کا کام بھی کرتی ہیں ہیمگلوبن اور مائیوگلوبن پروٹینز ہیں جو کہ میمیلین بلڈ اور مسلز میں جو ہے اکسیجن کو کیری کرنے کے لئے یعنی کہ اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تو اس طرح پروٹینز ٹرانسپورٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد انرجی پروٹینز جب ہم ان کے مالیکیولز کو توڑتے ہیں تو ہمیں انرجی حاصل ہوتی پروٹینز کو توڑنے سے چار اشاریہ ایک کلو کالوری نرجی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد کیریٹینز ہیں یہ کیریٹین ایک پروٹین ہے جو کہ ہیرز اور نیلز میں یعنی کہ ہمارے بالوں اور ہمارے ناخنوں میں پائے جاتی ہیں تو اس طرح جو ہے یہ کیریٹین ایک سٹرکٹرل پروٹین ہے اس کے بعد مومنٹ تو آرگنیزمز کی کہ ڈیفرنٹ آرگنز کی اور آرگنیزمز کی اور جو ہے کرومسومز کی مومنٹ میں پروٹینز اہم کردار ادا کرتی ہیں اور جو سلڈ ویژن کا ایک فیز ہوتا ہے اس میں جو مومنٹ آف کرومسومز ہوتی ہے تو وہ بھی پروٹینز کی وجہ سے ہوتی ہے اس طرح جو ہے پروٹینز مومنٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں تو اس کے بعد ہمیں مینو ایسٹس کو دیکھیں گے اور ان کی سٹرکچرز وغیرہ کو موسیقی